بلٹن کا بقائد آغاز کریں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چائنہ کے مال پر امریکی کمپنی کے لیبل بہاولپور میں الٹرسونڈ مشینوں کی خریداری میں سپلائر میں تین لاکھ کے مشین سات لاکھ چونسٹھ ہزار میں محکمت صحیح کو بیچ دی پرچیز آرڈر میں امریکی مشینوں کی ڈیمانڈ کی گئی تھی سیو ہیلز کیسا بتانا ہے ٹیکنکل کے میٹی نے مشینوں کی امریکہ میڈ ہونے پر شک کا اظہار کیا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولیمنٹ کی تحقیقات جاری ہیں ڈاکٹر اقبال مکول کا ایسا بتانا ہے چائنہ کے مال پر امریکی کمپنی کے لیبر لگا کر محکمت صحیح کو چونہ لگا دیا گیا الٹرسونڈ مشینوں کی خریداری میں لاکھوں کی کرپشن ہوئی ہے سپلائر نے تین لاکھ کے مشین سات لاکھ چونسٹھ ہزار میں محکمت صحیح کو بیچ دی پرچیز آرڈر میں امریکی مشینوں کی دیمانڈ کی گئی تھی جبکہ مشینیں جو ہیں وہ چائنہ میڈ ہیں ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولیمنٹ کی تحقیقات جاری ہیں ٹیکنیکل کمیٹی نے مشینوں کی امریکہ میڈ ہونے پر شک کا اظہار کیا ہے چائنہ کے مال پر امریکی کمپنی کے لیبل ہیں الٹرسونڈ مشینوں کی خریداری میں لاکھوں کی کرپشن کی گئی ہے سپلائر نے تین لاکھ کے مشین سات لاکھ چونسٹھ ہزار میں محکمت صحیح کو بیچ دی پرچیز آرڈر میں امریکی مشینوں کی دیمانڈ کی گئی تھی سی او ہیلتھ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے ٹیکنیکل کمیٹی نے مشینوں کی امریکہ میڈ ہونے پر شک ظاہر کیا ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولیمنٹ کی تحقیقات جاری ہیں اس پر ہم نے قانون کے مطابق ستنا الٹرسونڈ مشینوں کا پرچیز آرڈر جاری کیا پرچیز آرڈر میں امریکہ کی مشینوں کی دیمانڈ کی گئی تھی سی او ہیلتھ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مشینیں ہمارے پاس پہنچیں تو سکروٹنی اور ٹیکنیکل کمیٹی نے اس کو چیک کیا ٹیکنیکل کمیٹی نے مشینوں کی امریکہ میڈ ہونے پر شک کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر اقبال مقبل کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے اتھر لشاری بھاولپورٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اتھر کہیے گا چونہ لگا دیا گیا محکمہ صحت کو تونہ لگایا گیا ہے اور تونہ بھی بڑا طریقے کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ یہاں سے ٹینڈر جاری ہوا تھا اس نے کل کارٹی بھاولپورٹ سے سترہ الٹرہ ساور مشینوں کے لیے اور اس کی جو پیمنٹ تھی وہ کمیٹی ڈیویلپمنٹ کا جو فنڈ ہے اس سے ادارت جانی تھی اور اس میں پندرہ مشینیں جو ہیں وہ وینڈر نے یہاں پر دیں جیسے ہی یہاں پر پہنچیں تو پھر اس کے بعد جو اس ٹینڈر کا رنر اپ تھا اس نے ایک اپلیکیشن موو کی کہ جو مشینیں آپ نے لی ہیں جس کے اوپر امریکن لیبل لگا ہوا ہے انچیکٹ وہ چائنہ کی ہیں اور جتنی قیمت آپ دے کر رہے ہیں وہ اس سے آدھی قیمت کی ہیں تو اس کے بعد یہ معاملہ کھلا اور اس کے بعد جو ان کی تیکنیکل کمیٹی تھی انہوں نے اس معاملے کو دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی اس میں ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر تو صرف لیبل لگا ہوا ہے اس کے بعد میرے ڈیپٹی کمیشنر بھاولپور جو ہیں انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس کے بعد ڈیپٹی ڈیریکٹر کمیٹی ڈیویلیپنٹ جو ہیں ان کو تحقیقات جو ہیں وہ انہوں نے سوپی ہیں کہ اس کو مزید پروپ کریں ابھی تک کی جو تفصیلات ہیں میری سی ایو ہیلپ سے بھی بات ہوئی ہے آج ڈاکٹر اسبال مکول سے تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں ابتدائی طور پر جو ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے اس میں سے تحقیقات کی ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں چائنہ کی مشین ہے اور امریکن لیبل لگا ہوا ہے تو اس کو مزید جو ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر کمیٹی ڈیویلیپنٹ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو بھی تحقیقات کے رپورٹ آتی ہیں تو اس کے حوالے سے پھر فیصلہ کریں گے لیکن علمیہ یہ ہے کہ چیزیں منگوال ہی جاتی ہیں چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ قانون کے اوپر کسی طریقے سے کوئی عمل نہیں ہوتا یا اس طرح کے جو کلپیٹس ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی سزا جو ہے وہ باقاعدہ نہیں ملتی جس کے باعت اس طرح کا سرکاری خزانے کو جو ہے وہ کرونا روپیہ کا کیوں نہ لگتا ہے ابھی تک یہ پرچیز پروسس گو کے مکمل نہیں ہوا اور اس کے پہلے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں لیکن ظاہری بات ہے کہ سرکاری ادارے کی آنکھوں میں دول جو کی گئی ہے تو یہ صرف ایک باقیہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس طرح کی جو پرچیز پروسس ہیں وہ ہوتے ہیں اور ایسے ہی آرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں اور پھر سرکاری خزانے کو کروڑوں کا چونہ لگتا ہے دیفلیٹی یہ ایک بڑا معاملہ ہے بڑا ایشو ہے اس کو ڈسٹی گورنمنٹ کے ساتھ پنجاب حکومت کو جو ہے وہ فوری طور پر ٹیک اپ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جن مشینوں سے مریضوں کا علاج ہونا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو سترہ الٹرا ساؤن مشین ہے جن میں سے پندرہ موصول ہو چکی ہیں یہ مختلف بنیادی اور دیگی مراکز اسیت پر جانی تھی اور مختلف تحسین ایڈکورٹر ہسپٹلز پر جانی ہے جہاں پر ابھی تک الٹرا ساؤن کی سہولت موجود نہیں ہے اور خاص طور پر خواتین اور جو باقی جو لوگ مذیض ہوتے ہیں وہ اپنے الٹرا ساؤن کے لیے سو سو ڈیڈر سو کلومیٹر کا سفر کر کے شہروں تک آتے ہیں یہ مشینیں ان کے لیے خریدی گئی تھی اور ان کے لیے خریدی غریب علاقوں کے لیے خریدی جانے والی جو مشینیں ہیں ان کی خریداری نوی جو ہے وہ کرپشن سامنے آئی ہے آدھر یہ کہیے گا ہے اب اس پر تحقیقات تو جاری ہیں کیا کہنا ہے حکام کا تحقیقات کب تک مکمل کر لی جائیں گی یہی کہا جارہا ہے میری ہیلپ حکام سے جو بات ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر کیونکہ ابتدائی طور پر تو یہ تھی سامنے آ چکی تھی کہ یہ امریکن مشین نہیں ہیں یہ چائنہ کی مشین ہیں اور اس کے اوپر امریکہ کا لیبل لگا ہوا ہے اب صرف اس کو مکمل طور پر پروب کرنا ہے کہ یہ اس میں کون کون انوالو ہے اور یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے اور اس میں کتنی جو ہے وہ بجت کی ارد برد جو ہے وہ کی گئی ہے کیونکہ ہمیں جو پتا چلا ہے کہ تقریباً سوہ تین لاکھ روپے کی چائنہ کی مشین ہے اور اس کے اوپر امریکن لیبل لگا کے ساڑھے سات لاکھ روپے اس کی قیمت جو ہے وہ شو کی گئی ہے تو ان کے ہنڈڈ پرچن سے بھی زیادہ کی کرپشن جو ہے وہ بیانہ طور پر اس میں ابھی ابھی دکھائی دے رہی ہے اور ڈیپنی ڈیریکٹر کمیونٹی ڈیویلپنٹ اس وقت اس کی تحقیقات مزید جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور ہیلتھ اکام یہی کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی جو بازابتہ ریپورٹ ہیں وہ ہم تک پہنچے گی اور پھر دیکھیں گے کہ جو اس میں کلپریٹ ہیں اور انہوں نے قومی خزانے کو نفطان پڑایا ہے یہ جو کرپشن کی ہے ان کے خلاف قانون کی مطابق کاروائی ہوئے گی اچھا آتھر لشاری اب سے کچھ در پہلے ہم نے ڈاکٹر اقبال جو سیو ہیلتھ ہیں ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کے نالج میں ایسی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے اور ہم بارہا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں گے اگر ڈاکٹر اقبال مکول صاحب نے ایسا کہا ہے تو انہوں نے انتہائی زیادتی کی ہے اور میں نے ان سے تھوڑی دیر پہلے فون پر بات کی تھی ان سے بقاعدہ تفصیلا میری بات ہوئی ہے اور یہ جو گفتبو میں ابھی آپ سے کر رہا ہوں اس کا زیادہ تر ان کی جو انفرمیشن ہے مجھے سی ایو ہیلٹ اتھارٹی باولپور ڈاکٹر اقبال مکول نے ہی فرام کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ابتدائی طور پر مشینیں پہنچی اور ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے اور سکروٹلی کمیٹی جو تھی انہوں نے چیک کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو امریکن مشینیں نہیں ہیں یہ چائنہ کی مشینیں ہیں اس کے بعد مکول صاحب نے مجھے خود بکایا ہے کہ میں نے بہتر اتھار اشاری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے سی او ہیلٹ ڈاکٹر اقبال مکول نے ہمیں جوائن کر لیا ہے سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر کہیے گا محکمہ صحت کے اندر کیا چرلاہا ہے منگوایا کچھ ہے آگ کچھ گیا ہے محکمہ صحت کو تو لاکھوں کا چونہ لگ گیا ہے ہاں جی اصل میں یہ ہے کہ بھئی یہ جب تندر ہوئے تھے تو اس میں مختلف پارٹی انہیں انہیں نسا لیا تھا تندر میں تو ان میں سے ایک پارٹی نے دینک کیا تندر تو ان کو ہم لوگوں نے پرچے دار دیا پرچے دار دیا چلا گیا ان کے پاس آپ انہوں نے اس پیسیفکیشن کے مطابق ہم کو چیزیں دینی تھی اٹھرساؤن سترہ تو وہ پندرہ اٹھرساؤن لے کر آئے ہیں جو تائن پر لے کر آئے ہیں جب وہ لے کر آئے ہیں پھر ہماری ایک ان کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کمیٹی نے اس کو جب افسر کیا اور دیکھا ٹیکنیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے انہوں نے بھی دیکھا اور ساتھ ہی بائیو میٹکل انجینئر ہوتے ہیں انہیں سب لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں میں کچھ چیزیں ایسی ہمیں شک شبہ گزرا کے بھی یہ چیزیں جو ہم لوگوں نے لکھی تھی وہ نہیں ہیں تو اس پیلے میں نے دیسی صاحب سے بات کی تو دیسی صاحب نے فوراں ہی کمیٹی بنا دی انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی تب تک کوئی حاصلہ نہیں کرے گی ہم ان چیزوں کو پتے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے جو دیسی صاحب ہیں وہ ایڈمنیسٹریٹر ہیں تو ابھی مجھے دو مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ جاننج دیا ہوئے ہیں تو اس سے پہلے یہ تندر پراسس پہلے کے ہوئے ہیں سارے ٹیک ہے تو انہیں ہم لوگوں نے ابھی اس سارے پراسس کو روک دیا ہے جو کیونکہ جب تک اس کی سکورٹنی نہیں ہوگی ان کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ ان کو سلیکٹ نہیں کرے گی تب تک تو ہم وہ چیزیں نہ ہی لے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور جب تک میں ہوں انشاءاللہ یہ پیمنٹ وغیرہ اور دیس صاحب ہیں ہم پیمنٹ نہیں کر سکتے یہ پیمنٹ تحال نہیں کی گئی اچھا ڈاکٹر اقبال یہ بھی کہی گا اگر یہ مشینیں ان یوز میں ہیں استعمال کی جاتی ہیں تو کیا اس سے جو نتائج حاصل ہوں گے الٹرسونڈ کے کیا ان میں فرق آتا ہے کہ وہ تو ہمارے جو ایکسپارٹ ہیں وہ بتا تھے ریٹیالوجسٹ تو ابھی تک تو ان کی جو شیپ ہیں وہ بھی ایسی نیلاغبی کے جیسی ہوتی ہے ایک امپورٹر چیز کی تو اس لیے ہم لوگوں نے ابھی تک تو ان جو ایکسپارٹ ہیں ان کو اور باقیوں کو ہم تو ان سے تب رائے لیتے ہیں کہ اگر ہم مطمئن ہوتے کہ یہ چیز اچھی ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہی گا جب آپ لوگوں نے یہ ٹینڈر دیا تو کیا ٹینڈر کمپنی کی پرفائل نہیں چیک کی جاتی کہ ہم کس کو آرڈر دے رہے ہیں اگر یہ کمپنی اس طرح سے کام کر رہی ہے تو نجانے اس سے پہلے کتنے ہی اس کمپنی کو ٹینڈر ملے ہوں گی اور انہوں نے اس طرح سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہوگا اور معلوم نہیں کتنا چونہ لگایا ہوگا جب یہ آئی اس پیچلکیشن کے مطابق چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں ہمارے پاس پیپر ہوتے ہیں تو پیپر انہوں نے جنرل سے ٹیکس بھی دے رہے ہیں ٹیکس کھا رہے دے رہے ہیں اور ان کے پہلے یہ بلیک لیسٹ بھی نہیں ہیں اور اسی طرح سے سے ان کا بیزنس کی درے کا چال رہا ہے کس کس جگہ پر چال رہی ہیں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھتے ہو تو چیز تھی آپ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ ان کا واسطہ آپ پڑھا ہے پہلے تو نہیں پڑھا تھا آپ نے واسطہ پڑھا ہے تو پتہ چلائے کہ بھائی یہ کیا کیا چیزیں دے رہے ہیں تو ان کو ہماری تیکنیکل کمیٹی ہے وہ دیشتراب نے بنا دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا کیا ہے ان کو بلیک لیسٹ کرنا ہے اور یہ پنجاب کی حد تک یا پورے پاکستان کی حد تک تو یہ سارے دیکھ رہے ہیں معاملے کو دیکھ رہے ہیں تحقیقات جاری ہیں اب اس کمپنی کو بلیک لیسٹ کرنا ہے پنجاب کی حد تک یا پاکستان کی حد تک یہ فیصلہ اتحال ہونا باقی ہے سیو ہیلتھ ہمارے ساتھ موجود تھے اتحال اشاری ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اتحال آپ کا شکریہ اور سیو ہیلتھ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ ابھی آپ کو بتائیں کہ سنتی سارفین کے لیے بجلی کے ریایتی ٹیرف میں توسی نیپرن نے انڈسٹرل سپورٹ پیکج میں توسی کے اندوسی درخواست منظور کر لی انڈسٹرل سپورٹ پیکج پر کے الیکٹک کے درخواست بھی منظور کر لی گئی ہیں انڈسٹرل سپورٹ پیکج میں تیسٹرون دو ہزار بائیس تک توسی کے منظوری نیپرن نے انڈسٹرل سپورٹ پیکج کی مدت میں توسی کا فیصلہ جاری کر دیا نیپرن نے فیصلہ نوٹفیکیشن کے لیے پاورڈ ایوین کو بجوا دیا ہے توسی کا اطلاق کے الیکٹک سمیت تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں پر ہوگا مرکزی تنظیمی تاجران پاکستان ملتان نے پیٹولی مستوات کے قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے تفصیلات جانیں گے ماجد کلاسرہ سے ماجد کہیے گا کیا کہتے ہیں تاجر ملتان کی تاجر تنظیموں نے حکومت کی جانب سے پیٹولیوں مستوات کی قیمتوں میں اضافے کو یکسر مسترد کر دیا ہے تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے آئے روز مہنگائی میں اضافہ کیا جارہا ہے جس سے جو غریب طبقے کے شہری ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا مرکز تنظیم تاجران کے چیرمن خاجہ سلمان صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں خاجہ صاحب کیا کہیں گے بجٹ میں ریلیف عوام کو کچھ حد تک تو دیا گیا ہے اب پیٹولیوں مستوات کی قیمتوں میں اضافے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی تو بجٹ کے اثرات ہی سامنے نہیں آئے تو گورنمنٹ نے مہنگائی کر دیا ہے پہلے بھی آپ آٹے کو لے لیں چینی کو لے لیں دالوں کو لے لیں گھی کو لے لیں ہر چیز آپ دیکھ لیں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے کم از کم ایک سال میں 35% جو ہے نا وہ انکریز ہو گئی ہے تو یہ کیا ریلیف ملا ہے دو دن گزر ہے دو دن کے بعد پھر پیٹرول پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دنیا کے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے چونکہ ہر چیز جو ہے وہ پیٹرول کی وجہ سے جانی آنی ہے اس کی خوابت جو ہے وہ ایسے ہی ہونی ہے نا تو اس وجہ سے جو ہے یہ مہنگائی تو جو ہے یہ نہیں رکنے والی انس کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کنٹرول یہ جو معافیات ماجد کلاسرہ آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ملتان میں پاکستان سراکی پارٹی کا جنوبی پنجاب کے الہیدہ بجڑ پر عدی عمل صدر ملک اللہ نواز فینس کا کہنا ہے جنوبی پنجاب کا الہیدہ بجڑ خوش آئند ہے مگر زراعت اور انفرسٹرکچر کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تفصیلات جانے گی امجد ملک سے امجد ملک کہیے گا کیا کہنا ان کا جب لکل پنجاب کا بجڈ پیش کیا گیا ہے اور جنوبی پنجاب اس سراکی خطے کے لئے بھی الہیدہ بجڈ جو ہے پینتی فیصد وہ دیا گیا ہے ایک طرف جو کہ تاجے برادری ہے اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش بھی ہیں کہ الہیدہ بجڈ ملے گیا ہے دوسری جانب سراکی جماعتوں کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ جو ہمیشہ ہم سے آواز بلند کرتی ہیں یہ الہیدہ خطے کے حوالے سے الہیدہ صوبے کے حوالے سے انہوں نے آواز بلند کی ہے اسی حوالے سے ہمارے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں پاکستان سراکی پارٹی کے صدر ملک اللہ نماز ویل سب سر شکریہ آپ نے ٹائم دیا کیا کہیں گے جو بجڈ پیش کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اس بجڈ سے اس خطے کی جو محرومی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ بجڈ پہلے بھی آئیں ہونڈ بھی آئیں پہلے تو انہاں گال کیتے ہیں کہ اساں تو انہاں کو پہنٹی فیصد بجڈ دیندے پہ آئیں یعنی پہنٹی فیصد جڑے وسائل دیندے پہ آئیں انہ دے بچے اے ہائی کہ پہلی گالتا ہے کہ انہاں نے جنا پندھنہ یونیورسٹی آنونس کیتے ہیں اور سریکی واسطے چار پندھنہ مطلب ہے ساکو پانج دے ہیں پانج دا ہیک کٹ کے وال ہوں ہوں پنجاب کو دیتے ہیں ساری ہیک یونیورسٹی چار دیتے ہیں ہیک کٹ کے دیتے ہیں حالانکہ ساکو آٹھے یونیورسٹی ہیں یعنی ویہاری یونیورسٹی چاہیے دیئے شجابہ جلال پر چاہیے بہاول نکار چاہیے دیئے احمد پر شرکیہ چاہیے دیئے یہ علاقے ہیں ساڑے کو جتے ہیں ساکھا مزکم آٹھے یونیورسٹی ہیں ضرورت ہے نوچی گال کے ہی گال میں سنی ہے بجلد دوران حاسم جماع بخ صاحب ساڑے مغدون صاحب نے آکھے کہ سارا پنجاب ہمارا پنجاب احمدد ملک آپ کا شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آپ کو بریکنگ دیں آئی جی پنجاب نے متعدد پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے ہیں حافظ ندیم سٹی پیو صدرمیہ والی تائنات کر دیا گئے ڈی ایس پی سابرلی کو جنوبی پنجاب پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ڈی ایس پی محمد اکرم سپیشل برانچ ریپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیا گئے ڈی ایس پی ندیم افدل کو دنوبی پنجاب پولیس آفیس ریپورٹ کرنے کا حکم ڈی ایس پی اسحاق سیال کو ٹرافک پنجاب ریپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ڈی ایس پی عبد الرحمان کے خدمات کمانڈرن پنجاب کانسٹیبلری کے سپورٹ کر دی گئی ہیں پولیس میں تبادلے کیے گئے ہیں سی پی ملتان نے فرنٹ ڈیسک اہلکاروں کے تبادلے کر دیے ہیں محمد بلال فرنٹ ڈیسک آپریٹر تھانہ بستی ملوک تائنات کر دیے گئے شاہد عواز تھانہ راجہ رام محمود الحسن تھانہ کینٹ تائنات ہوئے ہیں محمد عثمان تھانہ سیت الماری عابد اقبال تھانہ لوہاری گیر تائنات کر دیے گئے بشرا رمضان تھانہ ممتازہ واد محمد عامر تھانہ راجہ رام تائنات ہوئے ہیں تبادلوں کا نوٹفیکیشن تائنات کر دیا گیا ہے ملتان پولیس نے دو ماہ میں چھبیس گینک کے ساٹھ ملزمان کو گرفتار کر دیا ہے کروڑوں مالیت کا مالے مسروع کا سامان پر آمد کر دیا گیا ایس ایس پی انویسٹگیشن آمیر خان نیازی نے اس حوالے سے پولیس لائن میں پریس کانفرنس کی ہے ان کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں بسیکلی ایک آپ کے سامنے اپنی پرفارمس ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے دو مہینے میں خصوصاً یہ اپریل اور مہی کی پرفارمس ہے ایک تو اس میں کافی سارا ہم نے ورک کیا ہے پولیس کے حوالے سے آپ کو ڈیفرنٹ قبروں سے پتہ بھی چلتا رہتا ہوگا مختلف گینگ ہم نے برسٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ اپریسیشن ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے اور سپیشلی جو پولیس افسران جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ہم ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے اور ساتھ میں آپ کو کچھ فگرز ہم دے دیتے ہیں کہ پچھلے جو سپیشفکلی ٹائم پیریڈ اپریل اور مہی کا ہے اس میں ہم نے کیا آپ کا کردگی اپنی کیا ملتان پولیس کی جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں گینگ ہم نے ٹوٹل چھبیس گینگ ہم نے گرفتار کیے ہیں جس کے اندر ساٹھ ان کے جو میمبران ہیں ان کو ہم نے ریسٹ کیا ہے اور ان سے تقریباً تین کروڑ تیتیس لاکھ اٹھانوے ہزار روپے کی ہم نے برامدگی کیے اس کے علاوہ نکدی جو ہے وہ گرفتار ملزمان جن کے علاوہ بھی ستتر لاکھ اٹھاون ہزار روپے ان میں سے نکدی ہے یہ جو آپ کو پہلے قیمت بتائی ہے اس میں سامان بھی ہے جولری کا سامان الیکٹرونکس ڈیفرنٹ چیزیں اور نکدی جو سپیسفیکلی ہے وہ ستتر لاکھ روپے ہے ستتر لاکھ اٹھاون ہزار کاریں جو ہیں وہ گزشتہ ان دو مہینوں کے اندر ہم نے تقریباً پانچ کاریں برامد کی ہیں چوری بھی ہماری تقریباً کوئی سات آٹھ ہوئی ہیں کمیشنر ڈیری خان ڈاکٹر ارشاد احمد نے ٹرائبل ایریا کا دورہ کیا ہے کمیشنر نے زین بارتھی فاضلہ کچ بارتھی کے اپگریڈیشن سپورٹس گراؤنڈ اور ریسٹ ہاؤسز کا دورہ کیا گیا شہر خموشاں بارتھی کی چار دیواری اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا کمیشنر نے نادرہ ریسکیو سینٹر اور بی ایم پی تھانا بارتھی کا معاینہ بھی کیا اس مولٹن سے فیل وقت اتنا ہی